ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروفیسر وارس محمود پروگرام آئینہ ادراک میں حاضر خدمت ہیں آج تیرہ رجب شریف ہیں اور آج کے دن مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اسی دن کی مناسبت سے آج ہمارا موضوع ہے فضائل سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم آپ کے فضائل کا احاطہ کرنا تو نہ ممکن ہے تاہم آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ کلام جو سیدنا کے بارے میں ہیں آپ کی نظر کریں گے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آنکھ کھولنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال نبوت اور محبت نے آپ کی تربیت فرمائی ترمزی شریف میں حضرت زید بن ارکم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے مطابق آپ سب سے پہلے اسلام لائے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک آٹھ برس تھی مسند احمد کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے آپ ہی ہیں مسلم شریف میں سعید بن نبی وقاس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے مطابق بن نجران کے حسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ ہیں حضرت امام حسنو حسین ہیں اور امہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ ہی اپنے بیوی بچوں سمیت آیت تطہیر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت میں چھپنے والے ہیں آپ حالت رکوع میں زکاة دینے والے ہیں آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو حارون علیہ السلام سے تھی آپ مومنوں کے مولا اور ولی ہیں آپ شبہ حجرت بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سونے والے ہیں آپ فاتحہ حیبر ہیں آپ منبعہ ولایت ہیں آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے آپ کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الالی یومنی و آنا من الالی یعنی علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں ناظرین سیدنا کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے